بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ صرف دو الفاظ پر مشتمل ہے اور اس طرح کے فائدے ہیں کہ اگر پہاڑوں سے بھی زیادہ مشکلات اور پریشانی اور الجنوں میں آپ گرفتار ہیں تو اتنی بڑے پریشانیوں الجنوں اور مشکلات سے بھی آپ بہ آسانی نکل جائیں گے صرف اس مختصر سے عمل کے کرنے سے آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہیں کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتن کیے جاتے ہیں ان غیرممولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے وہ اپنا تمام اساسات صحیحت روپیہ تعلقات محبت اور ذات دھو پر لگا دیتا ہے اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے شادی کاروبار رشتہ نہ آنا رشتہ دانوں کی محالفت روک ٹوک شیطانی اثرات کیا کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے دو قرآنی الفاظ پر مشتمل اسم آزم حامیم لا یونسا رون ہے وظیفہ مختصر ہے لیکن آج کے سائنسی اور مادی دور میں اس کی تاثیر ایٹم بم سے زیادہ ہے کسرت سے آپ اس کو پڑھیں اور خود بھی آزمائیں اور اس زمن میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہر دشمن پر فتح کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ طاقت رکھتا ہے ایک مشاہدہ اس زمن میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک صاحب لکھتے ہیں محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم ہم انڈیا میں رہتے ہیں آپ کا اپکری رسالہ آن لائن پڑھتے ہیں اور آپ کی ہر جمعے رات کو ہونے والی محفل کا درس آن لائن سنتے ہیں ہماری زندگی میں اپکری واقعی سکون لے آیا ہے ہمارے علاقہ میں ایک شخص ہمیں بلا وجہ تنگ کرتا تھا بلکہ وہ دشمنی پر اتر آیا تھا اور کچھ ایسا مطالبہ کرتا تھا جو میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتی ہم نے اپکری رسالہ میں سے پڑھ کر سارے گھر والوں نے اس کا تصور کر کے ہاں میم لا یونساروں سارا دن کھلا کسرت سے پڑھنا شروع کیا ایسی غیبی مدد ہوئی کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس کو اپنی پڑھ گئی بلاخر وہ علاقہ ہی چھوڑ کر چلا گیا اور ہماری زندگی میں سکون ہو گیا ویورز آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے صبح و شام اول اور آخر گیارہ گیارہ بار دروش شریف پڑھ لیں یا سات بار پڑھ لیں یا تین بار پڑھ لیں تاک اداد میں دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف پڑھ کے آپ نے اول اور آخر دروش شریف پڑھ کے آپ نے تین سو تینہ بار اس کو صبح و شام آپ پڑھ لیں یہ ایک مختصر سامل ہے اور اگر آپ اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ہزاروں کی تداد میں سارا دل کھلا وضو بے وضو و پاکی نپاکی کی حالت میں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زبان پر ہلکہ وظیفہ ہے جو کہ مختصر الفاظ پر مشتمل ہے اور پہاڑوں جیسی بڑی مشکلات الجنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کی بے پناہ طاقت رکھتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ